حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور علی کا بغز وہ بدی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ شرف ہمارے لئے ہے اور یہ سعادتیں صرف ہمارے لئے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہ پرکیف اور یہ معنی خیز حدیث منعہ پہ گوشتزار کی کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور علی کا ببز وہ بدی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو کچھ بھی ہے اسی خانوادے کی وجہ سے ہے ساری شرافتیں اسی ذکر کی وجہ سے ہے ساری میراج اسی ذکر کی وجہ سے ہے شراف ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے علم ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے شرافتیں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے آدم کو علم ملا تو اسی ذکر کی وجہ سے نو کو تقوی میں اثر ہوتا ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے ابراہیم کو خلط میں اثر ہوتی ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے اگر شرافتیں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے میراج ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے علم ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے قربانیاں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے یہ آزانیں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے یہ مسجدیں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے یہ تخیل ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے یہ پاکیز گی ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے یہ شرابطیں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے یہ طہرتیں ہیں تو اسی ذکر کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے اسی ذکر کا صدقہ ہے اور زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک مسکن ماہی سے لے کر گر فیضِ ظہورِ شہِ لَوْلَاق نہ ہوتا بالائے زمین گمبد افلاک نہ ہوتا کچھ خواب کے طبقے میں بجوز خواب نہ ہوتا ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا یہ شور ازا کا سہر و شام کہا تھا ہم عرش پہ جب تھے تو یہ اسلام کہا تھا بڑی محبوتوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ اس جشن کا یہ نقاط کرتے ہیں اور معاشرے کو بتاتے ہیں کہ ذکرِ علی بھی ہمارا ہے اور ذکرِ نبی بھی ہمارا ہی ہے اور یہ شرف اگر ہمیں میسر ہوتا ہے تو ذکرِ اہلِ بیتی آتھام السلام کی وجہ جیسے میسر ہوتا ہے حضرت زائر سی بات ہے کچھ سلمہوں ہوں میں اس ویڈس میں اور پھر یہ موتبار و مستندر شور ازاویل احترام ہیں علماء ازیوی قادمہ تشریف فرما ہیں میں اولاً التماس کر رہا ہوں علی طاہر سلمہوں سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش فرمائیں جیسا کہ علی طاہر سلمہوں ابھی دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجو شریف سے آپ کو شرف اور سعادت عطا کر رہے تھے آئیے حضرت التماس کی جاتی ہے زین صلی اللہ مولا میں زین صاحب تشریف لائے ہیں آپ حضرت ان کے خیر مقدم میں باوازے بلند نہ رہے سلوات شاہ